اسلام علیکم ناظرین ڈراؤں ورسی وو پاگل سیکھن ایک زانے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شازمہ ایسن صاحب کے پاس آتی ہو اسے کہتی کہ ایسن صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں ایسن صاحب یہ بہت زیادہ تو اسے کہتی کہ جی شازمہ بولو تو شازمہ اسے کہتی کہ میں تو کہتی ہوں کہ ذہن لڑکا جو ہے نا وہ مجھے پلکل بھی نکمہ لگتا ہے اور اس کے جہاں پر آنا جانا جو ریکارڈ ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو ایسن صاحب اسے کہتی کہ شازمہ کھول کر بات کرو آپ کہنا کیا چاہتی ہو تو شازمہ اسے کہتی کہ میں کہتی ہوں کہ آپ ایسن وہاں پر واج کو رکھ لیں اور ذہن کو وہاں سے نکال دیں یہ بات سے ہوتا ہے ایسن تو پرشان ہو جاتا ہے اسے کہتی کہ شازمہ آپ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ نکم ہے میں تو اس کے پر بڑا یقین کرتا ہوں وہ ہمارا پرانے آدمی ہے اور وہ اس قسم گھرکت نہیں کر سکتے شازمہ اسے کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنی مزی ہے لیکن میرا کام تھا آپ کو بتانا آپ تھوڑا سا چکنہ ہو کر رہے ہیں اس لڑکے کے ارادے مجھے بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تو وہاں پر جو ہوتا ہے نا ایسن صاحب کے ذہن میں شک پڑ جاتا ہے اور وہ آپ پوری تفتیش کرے گا آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا شازمہ کو کہہ دیئے کہ تم جو دولت کی لالچ میں آ کر بیٹھی ہوئی ہونا یہ دولت میں تمہیں کبھی بھی نہیں کھانے دوں گی تو وہاں پر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں شازمہ اسے کہہ دی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی آپ کو کہہ رہی ہوں اگر آپ نے میرے رسلے میں آنے کی کوشش کی تو آپ کو چلی جاؤ گی سارا اسے کہہ دی کہ اس کی بار جو میں ہے نئی پلانے کے ساتھ ہوں گی اور تمہیں کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی اچھا شازمہ سے کہہ دی کہ ٹھیک ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ تم کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی دوستو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ